احترام بھی ضروری ہے اس لئے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیونکہ میاں صاحب کے گرانے کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت عدالتوں سے مفرور ہیں اس لئے ایک انڈیمنٹی بانڈ جو ہے اس کی شرط کا بینہ نے لگائی لیکن اگر کوٹ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ وہ کوٹ سیٹسفائیڈ ہے کہ اگر وہ صحتیاب انشاءاللہ صحتیاب ہونے کے بعد میاں صاحب واپس آئیں گے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ اب بہتر سے بہتر جگہ پر اپنا علاج کرائیں بہترین طریقے سے وہ صحتیاب ہوں اور اپنا واپس پاکستان تشریف لائیں ہم دعا گو ہیں ان کی سے نیا صاحب یہ بتائیے گا جو سیاسی بیانیاں ہیں جو سیاسی بیانیاں تحریک انصاف کا عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے اور نون لی کے بیانیے کو تقویت ملی ہے جس کی وجہ سے افوایاں یہ بھی ہیں کہ امران خان صاحب کوئی خفاہ بھی ہیں اور دو دن کی چھٹیاں لے گئے وہ نتیہ گلی چلے گئے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مفروضوں پر مبنی ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری منڈے کو میٹنگز پلانڈ ہے ٹیوزڈے کو ہماری کابین ہے وینڈزڈے کو ہماری بدھ کو کیسی سی پلانڈ ہے ابھی میں واپس جا رہا ہوں یہاں سے افتتا کر کے اپنے حلقے سے آج ہم ٹولن وال میں اکٹھے ہیں حلقے میں یہاں پہ سی ورچ کی وارٹ سپلائی کی لائنز کا ہم افتتا کر رہے ہیں یہاں سے میں سیدھا واپس اسلام آباد جا رہا ہ ہوں تو یہ تمام چیزیں ہم اس وقت دیکھیں یہ بات ہم نے نہیں یہ سیاست کی صحت کے اوپر کسی کی نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں کسی کی صحت کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مخالف ہے ہمارا حریف ہے ہمارا ساتھی ہے یا ہمارا کوئی دشمن ہے ہم سب چاہتے ہیں ہمارا ساتھ بھی یہ پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو مرہ کے حالات معاشر طور پر ٹھیک نہیں ہیں لیکن جو آپ کے مشیرے رضاق دعوت انہوں نے خود اقراف کر لیا کہ جو ابھی مرہ کی بہتر معاشر صورتحال ہے یہ پچھلی گرمنٹ کی پولیسی بھی برس ہے اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ نے بیانیاں تھا کہ جو مرہ گئی چاہتا ہے کیونکہ ہم بار بار دھر آ چکے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ عالمی ادارے کہہ رہے تھے جب ہم آئے تھے آئی ای ایم ایف کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کا معاشی ہاں پہ تھا اور عداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ معیشہ سمجھیں گے نرو کوڈ کی ذریعہ دیا گیا ہے بجائے ڈائریکٹ دینے کے اس وقت کوڈ کا کندہ استعمال ہوئے ہم نے تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ جو ان کی سزا ہے اس کو نہیں محتل کیا گیا وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اس لیے یہ کہنا کہ کوئی نرو دیا گیا یہ وہ کر دیا گیا ہے ہم نہیں سمجھتے سب کے لیے برابر قانون ہے اس لیے تو ہم نے امڈیمیٹی بانڈ کی شرط لگائی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جو وزیراعظم نے دو دن کی چھٹی پہ جلگے ہیں یہ بھی ایک چیم گوئیاں ہیں کہ جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات بڑھ گئے ہیں وزیراعظم صاحب دیکھیں ان کے اوپر ایسے مفروضے کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کتن کوئی ایسی بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب پہلے بھی ایک مرتبہ چھٹی پہ گئے تھے دو دن کی اب وہ پھر چھٹی پہ گئے ہیں آپ پیر سے ہماری میٹنگ ساتھ سلسلہ دوبارہ چھٹی گئے ہیں رات بڑا گرمہ گرم انٹرویو بھی دیا ہے چودری پرویزل آئینے اور وہ ایسا لگتا ہے نہ سیرے پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی آپ سے خوش نہیں ہیں تو کوئی بڑی تفتیلی کی طرف جاری ہے میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کے ایلائز کی دیکھیں ان کی ایک اپنی جماعت ہے ان کی ایک اپنی سوچ ہے لیکن وہ ہمارے اتحاد نہیں ہیں اور وہ ہمارے اتحاد انشاء اللہ تعالی رہیں گے ہمارا ان سے رابط ہے شباز شریف وہ گیم چینجر کہا جا رہا ہے سات ارب سے بعد شریف پچاس روکے سٹام پر ختم ہو گئی وہ انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کو بغیر کیسی ایوینوین بورڈ میں لے جائیں گے اور وہ لے کے چلے گئے ہیں یہ تو اس بات کا جواب شباز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ کون سی گیم انہوں نے چینج کی ہے سزاہ تو ابھی بھی اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہے اور قانون اپنا راستہ جو اختیار کرے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی کے سہت کے اوپر سیاست کرنے کو اخلاقی نام پر کینے سے کب نکل جائے گا اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو سیاست کی گئی ہے ان کی سہت کے اوپر یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہے ای سی ال سے نام کب نکل جائے گا بیا صاحب کیا جیسے کانون جو کانون میں جیسے جو جو کوٹ کا آرڈر اس کے مطابق پہ باہت میا صاحب آج کب روان گئی ہے کتنی دیر تک ایسے چو سسپینڈ کرتے رہیں کیا یہ اس کا حال ہے بسم اللہ الرحب میں بلکل مجھے نظر آ رہا بلکل ایسی ہے دیکھیں گزاری شئی ہے کہ حبومت کا جو امپلیمنٹیشن آم ہے وہ لازمی بات ہے وہ پولیس ہے ایڈمیسٹریشن ہے جس کے ذریعے آپ نے معاملات کرنا ہے اگر کسی ایس ایچو کی کتائی کی وجہ سے کہ اس کے علاقے میں پتنگ بازی ہوئی اور اس پتنگ بازی کی بنا پر کوئی قیمتی جان کسی کی چلی گئی ہے تو لازمی بات ہے جزا اور سزا جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگی تو سزا اور جزا کے لیے رکھا گیا اسے سسپنڈی بھی کیا ہے اس کے خلاف انکوئری بھی ہوگی ابھی بھی میں اس علاقے میں نوہ کورڈ میں کھڑا ہوں اور میں بالکل دیکھ رہا ہوں وہ سامنے گھٹی اڑ رہی ہے تو لازمی بات ہے یہ اڑ رہی ہے تو اس کے نتائج مطلقہ ڈی ایس پی نے بھی بھگتنے ہیں مطلقہ ایس ایچو نے بھگتنے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے دوبارہ فیلڈ میں جلدی نہیں لگنا جس کی کتائی ہے جس کی ذمہ داری ہے ذمہ داری پوری کرے گا یہ حکومت کی جو پولیس کی ہے اس کو ایمپلیمنٹ ہی انہوں نے میں ایسا کوئی بتایا کہ نواز شریف صاحب کب جا رہا ہے انتظامات مکمل ہیں پجاب حکومت کی طرف سے دیکھیں ہماری اس سے تو انتظامات کوئی نہیں ہیں ہم نے تو جو بیسٹ آف ڈی بیسٹ ہیلتھ فیسیلٹی ہو سکتے تھے وہ ہم نے دی ہے لیکن اس کے ساتھ میری ایک خواہش ہے جو میرے لیڈر کی عمران خان کی خواہش رہی ہے ہم سب کی رہی ہے ہم نظریاتی لوگ ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان اگر ایک ایک خاص آدمی کے لیے سارا کچھ اس طرح ہو سکتا تو عام آدمی کے لیے بھی ہونا چاہیے میں تو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس لیے کھڑا ہوں کہ عام آدمی کو بھی ہاؤسپٹل میں وہی سہولت ملنی چاہیے ایک عام قیدی کو جو اندر ایڈیاں رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے اور تیس چالیس سال کا جو انہوں نے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا اس کو بھی وہی سہولت ملنی چاہیے میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں مجھے خاص آدمی تو ہر جگہ پر جا کر اپنا حق لے لیتا ہے لیکن اس عام آدمی کی بات ہم عام آدمی کی بات کرنے کے لیے ہیں میاں صاحب یہ بتا دیں کہ عام آدمی بڑھتے ہوئی مہنگائی میں پسکر رہ گیا ہے ٹیماتر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اب تو لوگوں نے شادیوں میں زیور کی بجارے ٹیماتر کے ہار پینانا شروع کر دی اس پر جا کہنا چاہیں گے دیکھیں میری گزاری شروع ہے مہنگائی کا ایشو بالکل آیا ہے میں اس سے انگاری نہیں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہوں جو نجائز منافع ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر ہم نے ایک کمپین چلائی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ساڑھے چار بجے تمام ڈپٹی کمیشنر کمیشنر کے ساتھ میں روزانہ ویڈیو لنک کے اوپر وہاں پر میٹنگ کرتا ہوں جو سی ایم نے ڈریکشن دیئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک تقریباً بیس سے اکیس کروڑ روپیہ جرمانہ ان نجائز منافع ہو رہو کو پورے پنجاب میں کیا گیا جہاں تک ٹوماٹر کی بات ہے دیکھیں سندھ کے اندر فصل لیٹ ہو گئی پنجاب کے اندر یہ لیٹ آتی ہے فصل انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت بند ہے ادروائز ہم انڈیا سے ٹوماٹر مگوا لیتے تھے اب سواس سے اور بلوچستان کا ٹوماٹر بھی بند ہو گیا تو ڈمانڈ اور سپلائی کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ سے بات کرنی ہے میں قطن نہیں کہہ رہا کہ ٹوماٹر مہنگا نہیں ہے ٹوماٹر مہنگا ہے دو سو روپے کلو بھی ہے کئی جگہ پر ڈھائی سو روپے کلو بھی ہے کئی جگہ پر ڈیڑھ سو روپے بھی ہے ایک سو چالیس بھی ہے میں روزانہ تمام ڈسٹرک کو منیٹر کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ہفتے کی اندر اندر جو سندھ سے بھی فصل آنا آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ جو ٹوماٹر آئے اس کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے آئیں گی باقی اشیاء خرط و نوش کی جو قیمتیں ہیں ان کے اوپر سپیشلی ہم روزانہ کی بنیاد پر صرف ڈی سی اور کمیشنر کے اوپر ہم بیس نہیں کر رہے بلکہ ہم اپنی سپیشل برانچ کے ذریعے بھی ایک روزانہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں اس رپورٹ کی بنا پر جو ہیں وہ ہم ایکشن لیتے ہیں آٹے کا جان تک تلق ہے پورے پنجاب کے اندر بیس کلو آٹے کا جو تھیلہ ہے وہ آٹھ سو آٹھ روپے کا ہے آٹھ سو آٹھ روپے کا کیونکہ ہم جو گندو میں سبسیڈائز کر کے اس کو ریلیز کر رہے ہیں مل مالکان کو وہ گرنڈنگ کر کے آپ تک پنچارے آٹھ سو آٹھ روپے گھی کی قیمت میکشن میں بھی ایک سو اسی روپے رکھی گئی ہے چینی کی قیمت ستر روپے رکھی گئی ہے کئی جہاں پر وائیلیشن ہے جہاں پر وائیلیشن ہے وہاں پر ایف آئی آر بھی درج ہو رہی ہے وہاں پر جیلوں میں بھی بھیجا جا رہے ہیں وہاں پر ہیوی جرمانے بھی کیا جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کو نظر آئے گا جنہوں نے نجائج بنافع خوری کی ہے ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نپٹا بھی جا رہا ہے اور انشاءاللہ پبلک کو ریلیو دیں گے میکرو ستائب ہے اور آپ کی ہما سب آپ کو بتائیں گے ماشاءاللہ آپ کی اکانومی جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہے اب جو میکرو ہے اس کی طرف ہم نے تھوڑی توجہ کرنی ہے انشاءاللہ اس کے اثرات میکرو کے میکرو کی طرف آئیں گے یہ سب سموک کی بات کر جائے کہ زگزیک ٹکنالوجی آپ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ کم تک امپلیمنٹ ہوگا تو اسی سائٹ میں پٹرا والکان جا وہ بانک کر رہے ہیں اکیس دسمبر اکیس دسمبر دوہزار بیس تک انشاءاللہ تمام بٹوں کو زگزیک ٹکنالوجی کو اوپر شف کیا جا رہا ہے ایک میں وضاحت کر دوں جو ٹکر چل رہے تھے ٹی وی کے اوپر سپریم کورڈ کے جب آرڈر آئے ہیں جو نئے بھٹے لگیں گے وہ زگزیک کے اوپر لگیں گے سپریم کورڈ کے آرڈر کے بعد جو تقریباً اسی بھٹے لگے ہیں پنجاب کے اندر ان کو فوری طور پر میں نے بند کرنے کے آرڈر کی ہیں کہ وہ سپریم کورڈ کی ڈریکشن کے مطابق کے اس ٹائم پیریڈ کے بعد زگزیک ٹکنالوجی کے بغیر نہیں لگ سکتا لہٰذا ان کو بند کر رہے ہیں باقیوں کو ہم فیز وائز سوفٹ لوننگ بینک اور پنجاب سے کر کے ہم انشاءاللہ ان کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں اور اگلے سال مجھے امید ہے جو بٹا مالکان اسوسییشن سے میری بیڑھ کر بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 31 دسمبر 2020 تک انشاءاللہ سارے شفٹ ہو جائیں گے اور جو باقی رہ جائیں گے ان کو ڈیمالش کر دیا جائے گا یا بند کر دیا جائے گا